السلام علیکم ناظرین دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ آج ٹریکٹر کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کریں گے کہ اگر آپ کوئی بھی ٹریکٹر جو ہے قسطوں پہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں بینک آف پنجاب سے یا دیگر بینکوں کے حوالے سے بھی آنے والے ٹائم پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا سب سے پہلے اگر دیکھیں تو یہاں پہ دوستو مکمل ایک لسٹ دی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں جو فیچرز ہیں یا اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن ہیں یا اس کے علاوہ انسٹالمنٹ انشورنس اور دیگر جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری یہاں پہ بتائی گئے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا مکمل انفرمیشن دیگر جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کے حوالے سے بھی میں انفرمیشن یہاں پہ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ اگر آپ کسی دوسرے بینک سے ڈریکٹر جو ہے کیستوں پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آگے آنے والی کچھ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل انفرمیشن ہوگی کسی مقصود بینک کے بارے میں اگر آپ انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کا سوال ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا کوشش کیا کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد کمنٹ کیا کریں کیونکہ جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کو میں لازمی جواب دیتا ہوں باقی جو دیکھنے والے ان کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں لیکن جو سبسکرائب کرتے ہیں چینل ان کے لیے سپیشل ٹائم نکالتے ہیں تو یہاں پہ دوستو بینک آف پنجاب کے حوالے سے انفرمیشن ہے بینک آف پنجاب کی آپ کو پتا ہے کہ یہ شروع سے آفر چل رہی ہے کسان دوست کے نام سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں انٹریکٹر کی اور یہ کسان دوست کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس میں آپ کو جو سہولت دی جاتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز بتائی جاتی ہے کیبور پلس سیون پرسنٹ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ انہوں نے فکسٹ کیا ہوا ہے فکسٹ ریٹ سکس منت کی بور پلس سیون پرسنٹ اب سکس منت کی بور جو ہے آج کل چل رہا ہے تقریباً بائیس پرسنٹ چل رہا ہے تو یہ اگر سات پرسنٹ شامل کریں گے تو انتیس پرسنٹ یا انتیس فیصد ہو جائے گا ایکسٹر جو آپ کو پرافٹ دینا پڑے گا اگر آپ کا دل مانے تو آگے مکمل ویڈیو میں ڈیٹیل آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کی میکسیمم آپ پانچ سال کے لیے ٹریکٹر جو علیز کروا سکتے ہیں اس میں مللٹ ٹریکٹر میسی فرگسن اس میں الغازی ٹریکٹرز جو ہیں یہ سارے شامل ہیں اس میں آل مادلز ہیں یعنی اس میں تمام ان کے ویرینٹس جو ہیں یا مادل جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو یہاں پہ لیجیبیلیٹی کا کرائٹر کیا رکھا گیا وہ کہتے ہیں کہ مینیمم لینڈ آنر جو ہے فائیو ایکڑ ہونا چاہیے جو جیسے نہری رکبے سراب ہوتے ہیں اور دس اکڑ جو ہے وہ برانی جیسے کہتے ہیں کہ برانی جو علاقے ہیں وہاں پہ شرط رکھی جاتی ہے تو اب یہاں پہ پانچ اکڑ تک پنجاب میں جتنے آلموسٹ یہاں پہ زیادہ تر وہ نہری رکبے ہیں تو وہاں پہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو مزید کا آگیا ہے کہ اکیس سال سے لے کے پینسٹھ سال کی عمر تک کہ جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن پینسٹھ سال پہ اینڈ جا کے اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے کوشش کر رہا ہے تو پینسٹھ سال کے لیے ان کی آخری یعنی کلیر ہونی چاہیے گاڑی ٹریکٹر جو ہے تو یہاں پہ آگے وہ کہتے ہیں کہ شوڈ ناٹ ہے رائٹ آف ہیسٹری یعنی کسی قسم کا آپ کا بینک ڈیفارٹ نہیں ہونا چاہیے یا اس طرح کی آپ کی جو ہیسٹری ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ چیزیں جو ہیں یاد رکھیں اس کے بعد یہاں پہ جو مارکہ پیس میں نے پہلے یہ آپ کو بتا دیا ہے بائیس پلس ساتھ جو ہے یہ سالانہ ہے اگر چھے مہینے کا کاؤنٹ کریں تو پھر اس پہ جو ہے بہت زیادہ بن جاتا ہے چھے مہینے تو یہ تقریباً اگر ہم ہاف کریں گیارہ پلس سیون تو یہ اٹھارہ بن جاتا ہے اور سال بعد جا کے اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں سال پورے کا تو یہ چھتیس بن جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ بن جاتا ہے لیکن اس میں یہ کہ آپ کا جو ایڈوانس ہے وہ بھی مائنس ہو جاتا ہے باقی جو بینک پیمنٹ کرتا ہے اس کے اوپر یہ سسٹم ہوتا ہے تو بہرحال اس کے آگے جو مزید انہوں نے کچھ ایڈوانس کے حوالے سے ڈیٹیلز دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو پندرہ اکڑ تک جن کا رقبہ ہے ان کو بیس پرسنٹ تک ایڈوانس دینا پڑے گا اور دس اکڑ والے کو یہاں پہ پندرہ پچیس پرسنٹ دینا پڑے گا اور پانچ اکڑ والے کو کم از کم تیس پرسنٹ دینا چاہیے باقی اگر برانی علاقے ہیں تو اس سے ڈبل آپ کر لیں اور اس حساب سے آپ کو جو ہے ایڈوانس دینا پڑے گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دس انسٹالمنٹس ہوں گی بائی انوال یعنی ہر چھے مہینے بعد جیسے فصل آپ کٹیں گے تو یہ آپ کے سارے ہو جائیں گے یعنی کسٹ آپ کو پی کرنی پڑے گی یہاں پہ اس کے بعد جو سیکیورٹی بغیرہ ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ریجسٹریشن آف ٹریکٹر ان دا نیم آف بینک یہ ٹریکٹر جو ہوگا وہ بینک کے نام پہ رہے گا اور بینک چارجز آن ایگری لینڈ تھرہ ذرائی پاس بک یہ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ بینک چارج آن ایگری لینڈ تھرہ ذرائی پاس بک تو ذرائی پاس بک کے اوپر یہ سارا کھاتا ہوگا کہ آپ کی جتنی دیر وہ آپ کی قسطیں پہ نہیں ہوتی تو وہ سمجھیں کہ آپ کا جو ٹریکٹر ہے اور آپ کا جتنی بھی لینڈ دین ہے وہ آپ کا بینک کی سمجھو کی ایک طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ذرائی پاس بک آپ کو پتا ہوگا اس کی ڈیٹیلز مزید میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے ابھی زیادہ ویڈیو کو لمبریں کرتے آگے چلتے ہیں تو یہ پانچ ہزار ہر اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نان ریپانڈیبل ہوتی ہے اس میں کچھ ٹیکسز بغیرہ بھی ہوتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آٹھ سے دس ہزار ٹوٹل جو یہ چارجز بنتے ہیں جب بھی آپ اپلیکیشن دیں گے اگر آپ کے اپلیکیشن ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے پھر بھی آپ سے پیسے جو ہیں آپ کے واپس نہیں کریں گے انشورنس جو ہے وہ لازمی ہیں اور یہ آپ لازمی یاد رکھیں کہ جب بھی کسی بینک سے آپ گاڑی لیتے ہیں یا ٹریکٹر لیتے ہیں تو آپ کو انشورنس جو ہے وہ لازمی کروانی پڑتی ہے یہ آپ کی دو سے لے کے تین پرسنٹ تک ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی انشورنس لیتے ہیں اور کون سی بینک یا کون سی کمپنی کے درہو آپ انشورنس جو ہے لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک جیز کلیر کرتا جاؤں کہ جتنی زیادہ انشورنس کی فیس ہوگی اس میں آپ کو زیادہ کور اپ ملتا ہے یعنی اس میں آپ کو فیدے زیادہ ہوتے ہیں خدا نخصت ایکسیڈنٹ کی صورت میں چوری کی صورت میں یا اس طرح نقصان ہونے کی صورت میں انشورنس جب آپ کی ہوتی ہے تو آپ کو ریکوری اس کی مل جاتی ہے تو اگر کم پیسوں والی انشورنس ہوگی تو اس میں فیدے بھی اس طرح کی ہوتے ہیں ڈون پیمنٹ کا پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے جائیں تو یہاں پہ کچھ سوال بھی انہوں نے کی ہوئے ہیں جو یہاں پہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں آپ اس ویڈیو کو تھوڑا سا جو پاؤز کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں میں اس کو زیادہ یہاں پہ ریڈ کرنے نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر یہ بہت لمبا کام ہو جائے گا تو یہ سمپلی دوستو آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے جو ہے اپلائے کرنا ہے باقی اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو کسٹ وغیرہ ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو کسٹ وغیرہ ہے وہ کتنی بنیں گی تو کسٹوں کے حوالے سے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹریکٹر کی ٹوٹل قیمت ہوتی ہے اس میں سے ایڈوانس نکال دیا جاتا اور باقی آپ کسٹیں کر دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پرافٹ سمیت تو اب فرزمپل جیسے تیس لاکھ روپے کا ٹریکٹر ہے تو اس میں آپ نے دس لاکھ روپے ایڈوانس دے دیئے یا آٹھ لاکھ دے دیئے تو باقی بائیس لاکھ روپے اس کو آپ پرافٹ سمیت جب ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس تقریباً یہ ہے کہ جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوگی وہ تیس کے قریب قریب جا کے کرنی ہوگی تیس لاکھ کے قریب تو اوورال ہر چھمائی کا جو آپ کی یہ تقریباً پانچ سال کا اگر ہے تو یہ دس قسطیں بن جاتی ہیں تو یہ دس قسطیں جو ہیں آپ نے پی کرنی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہر قسط جو ہے وہ تین سے تقریباً ڈائی سے تین لاکھ روپے جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ جو ریپیمنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس انسٹالمنٹ ہیں فرسٹ مائی کو اور فرسٹ نومبر کو تو یہ آپ نے پی کرنی ہے یعنی آپ نے گندم کاٹنے کے بعد بھی اور کپاس یا گنا وغیرہ جو ہے وہ جب آپ کاٹیں گے تو اس پہ آپ یہ قسط پی کر سکتے ہیں تو اوورال تقریباً یہ آپ کی اگر دس قسطیں بنتی ہیں تو دائی سے تین لاکھ روپے آپ کی قسط بن جائے گی انشورنس ٹریکر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈالنے کے بعد تو یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلی وڈے تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ